سرسو کے تیل میں ایک بار یہ ملا کے لگا لیجئے سر کا ایک ایک بال جڑ سے کالا ہو جائے گا دوستو سرسو کا تیل تو ہر کوئی اپنے بالوں پر لگاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں اس میں ہم دو تین ایسی بہت بڑی چیز ملا سکتے ہیں جس کی مدد سے آپ کے بال جڑ سے کالے ہو جائیں گے تو چلیے دوستو آج آپ کو اس ویڈیو میں پوری پرتکریہ بتائیں گے کہ آپ کو سرسو کے تیل کے ساتھ کیا کیا بہت گنکاری چیزیں ملا کے لگانی ہے اور کس وقت ان کا پورا استعمال کرنا ہے ویڈیو کو دوستو پورا کا پورا دیکھے گا کیونکہ آدھی دھوری جانکاری آپ کے بالوں کو جڑ سے کالا کرنے کے لئے مدد نہیں کر پائے گی تو چلیے سب سے پہلے بتاتے ہیں آپ کو اس تیل کو تیار کرنے کے لئے آپ کو ایک لوہے کی کڑائی کو لینا ہے دھیان رکھیں دوستو لوہے کی کڑائی نہیں ہو تو دوسری کڑائی بھی چل جائے گی لیکن لوہے کی کڑائی کا تھوڑا سا اثر بہتر رہتا ہے اس میں ہمیں کچھی گھانی کا سرسو کا تیل لینا ہے کوئی بھی برینڈ کا سرسو کا تیل لے لیجیے لگ بگ دو سو ایمل ہم نے اس میں سرسو کا تیل لے لیا ہے اور یہ تیل آپ کو کافی زیادہ دنوں تک کام آنے والا ہے ایک بار بنانا ہے اور مہینوں کا جھنجٹ ختم اس کو گیس پہ رکھئے اور گیس کی آنچ کو کر دیجئے میڈیم اور اس کے بعد اس میں ملائیں گے دوستو ہم دو سے تین چمچ مہندی ہربل مہندی کا استعمال کریں گے تو بہتر ریزلٹ ملے گا اس لئے ہم نے ہربل مہندی کا استعمال کیا ہے بس اس مہندی کو اچھے سے گھومائیں اور اچھے سے پکائیں میڈیم آنچ رہنے دیل آنچ کو تیج بلکل نہ کریں جتنی کم آنچ پہ اچھے سے تیار ہوگا اتنا ہی بڑیا اثر آپ کو دے گا اچھے سے مہندی کو مکس کر لیں ایک بھی گوڑا یا پھر لمز اس میں نہیں رہنا چاہیے بس آپ آہستہ آہستہ اس کو مکس کر لیں اور پاوڈر سارا ختم ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا جو گیس کی آنچ تھی وہ تیز نہیں ہے اب اس کو تھوڑی دیر پکنے دیں ماتر دو منٹ دھائی منٹ اور اس کے بعد دوستو ہم اس میں ایک بہت ہی بالوں کے لیے اتیانت گونکاری آمولہ پاوڈر اس میں ملا لیں گے دوستو آمولہ پاوڈر بالوں میں کئی پرکار کی دکتوں کو ختم کرتا ہے یہ جو آمولہ پاوڈر ہے بالوں کی جڑوں سے کالا پن لانے میں مدد کرتا ہے نریشمنٹ کرتا ہے سکیلپ کو کلین کرتا ہے سکیلپ کو نریش کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بالوں کی سٹرینٹ بھی بہتر ہوتی ہے ان کا رنگ بھی امپروو ہوتا ہے بچمنٹ سے ہی آپ سنتے آئے ہوں گے کہ جو لوگ آمولہ کھاتے ہیں ان کے بال آسانی سے سفید نہیں پڑتے تو آمولہ کا جو پاوڈر ہے وہ بہت ہی بڑیا گونکاری ایک آشدی ہے بالوں کے لیے کالے بالوں کے لیے اگر میں سپیسیفکلی منشن کرنا چاہوں تو اگر آپ کی بھی بال ہو چکے ہیں سفید ہونا شروع تو آپ کے لیے آمولہ بہت کچھ کرنے میں سکشم ہے تیسری چیز جو دوستو ہم اس تیل میں ایڈ کرنے والے ہیں وہ ہے میتھی کا پاوڈر دوستو کستوری میتھی سب نے دیکھی ہے میتھی کا پاوڈر شہد آپ نے کم ہی استعمال کیا ہو لیکن دوستو یہ بھی بالوں کو جڑوں سے کالا کرنے کے لیے نریش کرنے کے لیے سٹرنگ کرنے کے لیے بہت ہی بڑیا ہے اس میں میں دو ڈیڑھ چمچھی آس پاس میتھی